اسلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں سب بچے گھر میں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو کلاس پنجم کی کتاب اردو پڑھاؤں گے آج میں آپ کو کلاس پنجم کی کتاب اردو پڑھاؤں گے آئیے چلتے ہیں پہلے کل کے سب کی طرف کل کا سبق ہم نے سبق نمبر دو نات سبق نمبر دو نات اس کے شاعر کا نام ہے صوفی علا مصطفی تبصن کل ہم نے سبق نمبر دو نات اس کے مشک مکمل کی تھی اس کی مشک مکمل کی تھی سوال نمبر ایک بھی کر لیا تھا سوال نمبر دو بھی کر لیا تھا سوال نمبر تین بھی کر لیا تھا سوال نمبر چار بھی کر لیا تھا سوال نمبر پانچ بھی کر لیا تھا سوال نمبر چھے بھی کر لیا تھا امید کرتی ہوں سب بچوں نے اسے اچھے سے یاد کیا ہوگا اور گھر کا کام بھی کیا ہوگا آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف آج کا سبق ہے نظم نظم ہے ہماری نات سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کے حوالے سے چند ایک واقعہ بیان کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کے حوالے سے چند ایک واقعہ بیان کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کے حوالے سے چند ایک واقعہ بیان کیجئے جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بہت محبت تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہل لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی راہ سے نہ ہٹا سکے ایک مرتبہ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یارے غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا اسی طرح جب حادی برحق حضرت محمد اسی طرح جب حادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب مراج میں اللہ کا دیدار کرنے جب حادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب مراج میں اللہ کا دیدار کرنے ساتھویں آسمان پر گئے تو وہاں بھی اپنی امت تو وہاں بھی اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کی تو وہاں بھی اپنی امت کے لیے مغفرت کی تلب کی یہ آپ سے سلام کا اپنی امت سے پیار تھا یہ آپ سے سلام کا اپنی امت سے پیار تھا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے لیے اللہ سے کچھ نہ مغا بلکہ لوگوں کی بھلائی چاہی اور ان لوگوں کو بھی اپنی ماف کر دیا ان لوگوں کو بھی ماف کر دیا جنہوں نے آپ سے سلام کو پتھر مارے جنہوں نے آپ سے سلام کو پتھر مارے آپ سے سلام کے مو سے ان لوگوں کے لیے آپ سے سلام کے مو سے ان لوگوں کے لیے بھی ہمیشہ دعائیں نکلیں جنہوں نے آپ سے سلام پر مظالم کی تمام حدیں پار کر دے آپ سے سلام پر مظالم کی تمام حدیں پار کر دی آئیے چلتے ہیں اس کو دوبارہ سے ریڈ کرتے ہیں سوال ہے ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کے حوالے سے چند ایک واقعہ بیان کیجئے جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بہت محبت تھی آپ سے سلام نے عرب کے جاہل لوگوں کو بھی بھائی بنا دیا لوگ آپ سے سلام کی جان کے دشمن بن گے لیکن آپ سے سلام کو سلام کی راہ سے نہ ہٹا سکے ایک مرتبہ جب کفار نے آپ سے سلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ سے سلام اپنے یارے گار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے لوگوں نے آپ سے سلام کے پاس اپنی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا اسی طرح جب حدی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب مراج میں اللہ کا دیدار کرنے ساتویں آسمان پر گئے تو وہاں بھی اپنی امت کے لئے مقفرت کی طلب کی یہ آپ سے سلام کا اپنی امت سے پیار تھا کہ آپ سے سلام نے ہمیشہ اپنے لیے اللہ سے کچھ نہ مانگا بھلکہ لوگوں کی بلائی چاہی اور ان لوگوں کو بھی ماف کر دیا جنہوں نے آپ سے سلام کو پتھر مارے آپ سے سلام کے موں سے ان لوگوں کے لئے بھی ہمیشہ دعایوں نکلی جنہوں نے آپ سے سلام کی مظالم تمام خدیں پار کر دی پیارے بچوں سارے بچے اس کو اچھے سے یاد کریں گے سوال کو اور اس کو اپنی شیرز یا کوپیز پر ہوم ورک کریں گے گھر کا کام کریں گے امید کرتی ہوں سب اچھے گھر میں خیریت سے ہوں گے امید کرتی ہوں سب اچھے گھر میں خیریت سے ہوں گے کر پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ موسیقی